اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ آپ کے برڈز ہیں اگر یہ مولٹنگ کرتے ہیں تو یہ مولٹنگ ہے کیا دراصل مولٹنگ جو برڈز ہوتی ہے مولٹنگ میں اس میں برڈز کے جو ہے یہ فیدرز جو ہیں یہ اس میں سے 99% اس کے جو فیدرز ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں یہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ مولٹنگ ایک نہایت ہی پینفل عمل ہے اس کے لئے کئی میڈیسنز بھی مارکٹ میں آویلیبل ہیں جو لوگ اپنے برڈز کو یہ جب وہ مولٹنگ پہ آتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں اس کی جو مارکٹ میں میڈیسن ہے وہ ایزی مولٹ کے نام سے بھی ہے ایزی برڈز کے نام سے بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور یہ ویٹ آ فارم کی میڈیسن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس کا اگر نیچرلی کوئی چیز اگر آپ نے اس کے لئے استعمال کرنی ہے تو اس ہے سورٹ فوڈ سورٹ فوڈ میں اسے جو ہے ایک فوڈ جو ہے اس کی اس کنڈیشن کے لئے بہت ہی فائد مدد ہوتا ہے اگر آپ کا برڈ مولٹنگ پہ ہے نا تو یہ بات میں یاد رکھئے گا کہ وہ کبھی بھی آپ کو مولٹنگ پہ ہوتے ہوئے جو برڈز مولٹنگ پہ ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی ایگز چیکس وغیرہ کبھی بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب یہ برڈز مولٹنگ پہ ہوتے ہیں یہ پریڈ ہی نہیں کرتے تو یہ تو بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر آپ بہت زیادہ اور اتنے ہیٹ والے ملٹی ویٹمین یوز کریں گے نا تو آپ کا برڈ ہمیشہ مولٹنگ پہ جائے گا تو جب بھی آپ کا برڈز مولٹنگ پہ ہوگا تو وہ کبھی بھی جو آپ کو ایکس وغیرہ نہیں دے گا اور ایک اکثر آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جیسے ہی آپ اپنے برڈز کے بوکشیز اتارتے ہیں تو یہ فوراں مولٹنگ پہ آجاتے ہیں تو یہ مولٹنگ پہ ان کے آنے کی جو بیسک بیسک جو سینس سے وہ یہ ہے کہ ایک برڈ جو ہے وہ ایک سال میں راؤنڈ باؤٹ تو ٹائمز جو ہے یہ مولٹنگ کرتا ہے برڈز اور سم ٹائم یہ فور ٹو فائی ٹائمز بھی کرتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی فیڈ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اپنے برڈز کو فیڈ کروا رہے ہیں اگر آپ نے انہیں بہت زیادہ ایکسٹریملی جو ہے ایسے سیڈز آپ جو ہے آپ کو ان کو دے رہے ہیں کہ جو صرف صرف کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بس آپ کو چکس آ دیں ان سے ایکس آ دیں تو یہ برڈ جو ہے بہت زیادہ مولٹنگ کریں گے اور جیتنا ہی زیادہ مولٹنگ کرے گا آپ کا برڈ اتنا جو ہے کم جو ویک ہوتے گا اب اگر تو آپ کا برڈ مولٹنگ پہ ہے تو آپ نے ایک تو بات یہ اس کو پیرنگ کبھی بھی نہیں کرنی سیکنڈ بات یہ اگر آپ کا برڈ مولٹنگ پہ ہے تو آپ نے اسے سوٹ فوڈ میں ایک فوڈ سوٹ سیٹ اسے آپ نے ایک ہفتے میں تین ٹائم بھی دے کیونکہ اگر سخت گرمی بھی ہے تو تب بھی آپ نے یہ چیز اسے دیں اور جو تیسری بات سب سے امپورڈڈ بات کہ آپ کے کیجز میں ٹونٹی فور آرز جو ہے کرٹل بونفیز جے سے ہم سمندری جاگ بھی کہتے ہیں یہ ہونی چاہیے برڈز کے لیے کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے ہافیلی آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگے گی اوکے اللہ حافظ